نیو پینچن سکیم کرمچاریوں دورہ پردیش بھر میں پردشن کیا گیا اسی کے تحت سولن میں اپواس رکھا گیا یہ اپواس سانسد ورندر کشپ کے گھر کے سمیپ رکھا گیا کیونکہ مہاسنگ کے اندر سرکار کو جگانا چاہتا ہے اور ان تک سانسد کے مادیم سے سندیش دینا چاہتے تھے کہ وہ پرانی پینچن سکیم کو بحال کرے اس موقع پر مہاسنگ کے سینکڑوں صدرسوں نے اپواس میں بھاگ لیا اور کے اندر سرکار کے کلاف نارے باجی بھی کی انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ ان کی مانگوں کو نہ راجع سرکار دھیان دے رہی ہے اور نہ ہی کے اندر سرکار ان کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اسی لیے انہوں نے آج اپواس رکھا ہے آج ہم نے برندر کشپ جی مانیہ سانسد شملہ سانسدی اکشتر کو ایک پرانی پینچن بہار لی ہے تو گیاپن سونپا ہے جو یہ دوہزار تین کے بعد پرانی پینچن جو بند کر دی گئی تھی یہ بہت گلت سرکار نے کانون بنایا ہے اس لیے ہم نویدن کرتے ہیں کہ پرانی پینچن کو جو ترنت بہال کیا جائے ہم مانگ کرتے ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں دور دراز کے کشتروں سے یہاں لوگ آئے ہیں تو ہم ایک بار پھر نویدن کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد یہ پرانی پینچن بہالی کی جائے اگر سرکار اس سے نہیں مانتی ہے تو اس کو اس اندولن کو اور اگر روپ دیا جا سکتا ہے میں 27 ستانویں سے جلوہ کے پد پر پوری ڈیوٹی دیتی رہی پینچن کے روپ میں نو میں رگلروں کے ڈوبڑو کمپلیس میں آئی وہاں سے پھر میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی مریتی ہو گئی تھی اس کو مار کے کیا تھا جو کی میں اپنی بیٹی کا شوق بھی نہیں کر پائی گریبی کی بجا سے 2015 میں رٹائر ہوئی اس کے بعد میرے کو کچھ بھی نہیں مل رہا میں پینچن چاہتیوں کی چاہے کتنی بھی ملے میں نے سکول کی پینچن مل جائے لابو ہو جائے نئی پینچن پرنالی کو لاغو کیا ہے تو یہ جو پرنالی ہے کرمچاریوں کے بلکل خلاف ہے اس سے بڑھاپا کرمچاریوں کا بلکل خطرے میں ہے اس کے لیے ہم نے آج کا جو یہ اپواہ سرکا ہے اگر سرکار پھر بھی سنسد میں ہمارا مدہ نہیں اٹھتا ہے سرکار پھر بھی بہال نہیں کرتی ہے پرانی پیشن تو ہم جو اس سے سخت جو ایجیٹیشن سرکار کے یا خلاف کریں گے اور اوپیس کو بہال لے کر ہم یہ ایجیٹیشن کریں گے